بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم عمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نیٹ جابز فرنڈز ایف پی ایس سی یعنی فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بہت ہی شاندہ جابز آ چکے ہیں جس میں پاکستان بار سے میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں جیہاں فرنڈز اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سب نیٹ جابز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیلک ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر روز آنے والے نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس مل سکیں فرنڈز جو ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں فیڈر پبلک سروس کمیشن لکھا ہوا ہے جو کہ ایف پی ایس سی ہے جس میں ایڈوٹائزمنٹ نمبر سکس ٹوینٹی ٹوینٹی ون ہے جس میں بہت ہی شاندہ جابز آئی ہیں اور میل اور فیمل اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں فرنڈز اس میں جو ہے وہ زیادہ جابز ہیں وہ ایف بی آر یعنی کی جابز ہیں جو کہ انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کی سکسٹین سکیل کی جابز ہیں اور اس میں جو ہے وہ کوالیفکیشن کی بات کریں تو فرنڈز اس میں جو کوالیفکیشن ہے وہ بیسلس ڈگری ویڈ گریڈ سی اکنامکس کے ساتھ بزنس ایڈمنسٹریشن کامرس سٹیٹسٹکس لا فرام آر یونیورسٹی ریکنگنائز بائی ایچی سی ہے فرنڈز اس میں ایج کی بات کر رہے تو وہ بیس سے اٹھائیس سال ہے فرنڈز اس میں کنسیس کی بات کر رہے تو اس میں چاسو بانویں پوست ہیں جس میں میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز اس کی آرڈی ویڈیو ایک ہمارے چینل پر موجود ہے ایف وی آر کے نام سے فرنڈز وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فردر ڈیٹیلز کے لیے فرنڈز اس طرح نمبر دو پر ہمارے پاس جو آ جاتی ہیں وہ ریڈیولوجسٹ کی اٹھار میں سکیل کے اسامیہ ہیں جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسیز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشنز میں ہیں فرنڈز اور اس میں فرنڈز کوالیفکیشن کے بات کرے تو اس میں ایم بی بی ایس ریکوائرمنٹ ہے اور اس میں ایج کی بات کرے تو وہ پچیس سے چالیس سال ہے اور اس میں پلس فائیو ایر جنرل ایج لیکسیشن ان اپریج لیمٹ شامل ہے فرنڈز اس طرح فرنڈز اس میں نمبر آف کنسی جو ہے وہ ایک ہے اور پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ اس میں اسلامباد ہے اس طرح فرنڈز نمبر تین پہ جو ہے وہ پیتھولوجسٹ کی اٹھار میں سکیل کی اسامیہ جو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن مینسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسیز ریگولیشنز اور اس میں فرنڈز کوالفکیشن کی بات کرے تو اس میں ایمی بی ایج ریکوائرمنٹ ہے اور ایج کی بات کرے تو فرنڈز اس میں پچیس سے چالیس سال ایج لیمٹ ہے پلس فائیو ایج جنرل ایج لیکسیشن ان اپریج لیمٹ ہے اور نمبر آف وکنسیز کی بات کرے تو اس میں نمبر آف وکنسیز ایک ہے اور اس میں فرنڈز پلیس آف پوسٹنگ جو ہے اسلامباد میں ہوگی اس طرح فرنڈز ای این ٹی سپیشلسٹ کی اٹھارم سکر کی اسامیاں ہیں جو کہ فرنڈز نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسیز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشنز میں ہیں فرنڈز اور اس میں فرنڈز کوالفیکیشن کی بات کرتے ہیں اس میں ایم بی بی ایس ریکوائرمنٹ ہے اور اس میں فرنڈز مزید بات کریں ایج کی تو وہ پچیس سے چالیس سال ہے اس میں بھی فائی بیئر جنرل ایج الیکسیشن ان اپریج لیمٹ شامل ہے اور اس میں جو ہے وہ نمبر آف کنسیز کی بات کریں تو ایک ہے اور اس میں فرنڈز پلیس آف پوسٹنگ جو ہے وہ اسلامباد میں ہوگی اس طرح فرنڈز ریسرچ آفیسر پلیننگ آفیسر سروے آفیسر کی ستارم سکر کی اسامیاں ہیں جو کہ فرنڈز ایکانومیسٹیس گروپ منسٹری آف پلیننگ ڈویلپمنٹ آنڈ سپیشل انیشی ایٹیوز میں ہیں اور اس میں فرنڈز جو ہے کوالیفکیشن کی بات کرتے ہیں ماسٹر ڈگری ان اکنامکس اس میں کوالیفکیشن ہے گریڈ بی کے ساتھ اور اس میں ایج کی بات کرتے ہیں تیس سال ہے پلاس فائیویرز جنرل ایج الیکسیشن اپری ایج لیمٹ دی جائے گی اور اس میں فرنڈز نمبر آف وکنسیز کی بات کرتے ہیں اس میں سات نمبر آف وکنسیز ہیں اس میں اسلامباد میں ہوگی اسی طرح فرنڈز مزید بات کرتے ہیں تو سیکنڈری سکول ٹیچر ایس ایس ٹی میل کی سیونٹین سکیل کی اسامیاں ہیں اور جو کہ دیریکٹوریٹ آف فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیچوشن کینٹس گریزن منسٹری آف ڈیفنس میں ہیں اور فرنڈز اس میں کوالکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹرز ڈگری ویڈ بی ایڈ والے لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز اس میں ایج لیمٹ کی بات کرتے ہیں تو بائیس سے تیس سال ہے پلس فائیویئر جنرل ایج لیمٹ آپ کو دی جائے گی اور اس میں نمبر آف وکنسیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو ہیں اور اس میں پلیس آف پوسٹنگ جو ہے جو ہے وہ اینی ویر ان پاکستان ہوگی اس طرح فرنڈز اسسسٹنٹ پروفیسر فی میل کی اٹھار میں سکیل کی سامیہ ہیں جو کہ ڈریکٹریٹ آف فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشنل انسٹیٹوشن کینٹس گیریزن کالج منسٹری آف ڈیفنس میں ہیں اور اس میں جو کالیفکیشن کی بات کرتے ہیں پی ایچ دی ڈگری ان ریلیمنٹ سبجیکٹ ویڈ ون یئر پوسٹ کوالیفکیشن ٹیچنگ ایکسپیرینس اٹھ کالیج اور یونیورسٹی اس میں ریقوائر ہے فرنڈز اس میں جو کیٹیگریز ہیں فرنڈز ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایجوکیشن کی ایک ہے اور اس میں جو ہے وہ ہیسٹری کی ایک پوسٹ ہے اس طرح فرنڈز اس میں اسلامیات کی ایک ہے فرنڈز اس میں ایج کی بات کرتے ہیں اس میں پچیس سے پینتی سال ایج لیمٹ ہے اور پلیس آف پوسٹنگ اینی ویر ان پاکستان ہوگی اس طرح فرنڈز اس سطرح فرنڈز اسسٹنٹ انفرمیشن آفیسر کی سکسٹین سکیل کی اثامیہ ہیں جو کہ فرنڈز پریس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ منسٹری آف انفرمیشن اور بروڈ کاسٹنگ میں ہیں فرنڈز اس میں جو کوالیفکیشن کی بات فرنڈز اس میں جو ہے وہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی ماسٹرز ڈگری والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جو کہ جنہوں نے جنرلیزم یا جنرلیزم اینڈ ماسٹر کیا ہو فرنس اس میں فردہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں وہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس میں فرنس ایج کی بات کریں تو اس میں بیس سے اٹھائیس سال ایج ہے پلس فائیو یا جنرل ایج لیکسیشن ان اپر ایج لیمیٹ ٹھیک ہے فرنس اس میں نمبر آف وقنسیز کی بات کریں تو فرنس اس میں جو ہے وہ فورٹین یعنی چودہ نمبر آف وقنسیز ہیں فرنس مزید بات کریں تو اس میں جو پلیس آف پوسٹنگ ہے وہ اینی ویر ان پاکستان ہوگی فرنس ان تمام جابز کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ سولہ اگست دوزار اکیس ہے فرنس نیچے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی گئی ہیں وہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنس اس میں جو آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ ایپ پی ایسی یعنی فیڈل پبلک سروس کمیشن کی سائٹ کرنا ہے فرنس میں آپ کو لے چلتا ہوں ان کے سائٹ پہ فرنس آپ نے گوگل پہ آ جانا ہے اور اس پر میں ایپ پی ایسی لکھنا ہے جیسے ہی آپ لکھیں گے فرنس آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے گوگل کے ڈیزرٹس آ جائیں گے فرنس آپ نے ایپ پی ایسی پہ کلک کر دینا آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ایپ پی ایسی کی سائٹ اوپن ہو جائے جس جس میں فیڈل پبلک سروس کمیشن اوپر لکھا گا فرنس جس میں آپ نے نیچے جو ہے وہ ویو ایٹ پہ ویو آل پہ کلک کر دینا فرنس جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو سامنے کچھ اس طرح سے سائٹ کی وینڈو اوپن ہوگی جس میں فرنس جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر سکس ٹوانٹی ٹوانٹی وان ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا فرنس آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو سامنے کچھ اس طرح سے ہے وہ ویڈ کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا تو آپ کو سامنے اس طرح سے ایڈورٹائزمنٹ فرنس آ جائے گی ٹھیک ہے فرنس آپ نے اگر چلاان فارم ڈالوڈ کرنا ہے تو وہ یہاں پہ کلک کریں گے اگر آپ نے آن لائن اپلائیس میں کرنا تو اپلائی بٹن پہ کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو سامنے کچھ اس طرح سائٹ کا ویو اوپن جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنے چاہ رہے ہیں جیسے انسپیکٹر ان لینڈ ریبنیو ہے اس طرح فرنس ریڈیالوجسٹ ہے پیتھولوجسٹ ہے جس بھی سامنے میں آپ یہاں پوسٹ میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے فرنس اور اس پہ اپلائی فارس جو آپ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ فرنس آپ نے اپنا سی اینے سے نمبر لکھنا ہے ڈیٹا فری ڈیپوزیٹی یہاں پہ لکھنی ہے جو بینک میں کی ہے اس نے فرنس فری ڈیپوزیٹی جو ہے وہ یہاں پہ سیلیکٹ کرنی ہے فرنس اور اس میں بینک کا نام لکھنا ہے فرنس اس میں فردہ جو آپ نے ساری انفرمیشن دے کے پروسید ٹو نیکس ٹیپ پہ کر دینا فرنس وہاں پہ بھی آپ نے اپنی انفرمیشن بغیرہ دے کے اپلائی کر لینا ہیں جو ہاں فرنس یہ تھی آج کی آنوال فیڈرل فیڈرل پبلک سروس کمیشن یعنی کہ ایف پی ایس سی میں بہت ہی شاندہ جاب جس میں پاکستان بار سے میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں فرنس میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ کسی اور اچھی سی نیو ویڈیو کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کے کچھا روزگار عطا فرمائے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان